دوسری جانب شاہد خاکان عباسی کا کڑا امتحان ختم نہ ہو سکا احتساب عدالت نے الینجی کیس میں شاہد خاکان عباسی کے جڈیشن ریمان میں اکیس رنوری تک توسیح کر دی ہے احتساب عدالت میں سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے خلاف الینجی کیس کی سماعت ہوئی شاہد خاکان عباسی نے بیریسٹر زفراللہ کی خدمات حاصل کرنی بیریسٹر زفراللہ نے بطور وکیل پیش ہونے کے لئے وقالت نامہ جمع کر آ دیا ہے شاہد خاکان عباسی کی جانب سے عدالت میں ریفرنس کی نکول نہ ملنے پر نکول کی فرہامی کا مطالبہ کیا گیا جس پر عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام ملزمان کو ریفرنس کی نکول فرہام کرنے کا آرڈر دے دیا ہے عدالت نے ایلنجی کیس میں شاہد خاکان عباسی کے جوڈیشل ڈیمانڈ میں 21 جنوری تک کے لئے توسیح کر دی ہے عدالت نے رفتہ اسماعیل سمیں تین ملزمان کی حاضری سے استثناء کی درخواستوں پر نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 13 جنوری کو دلائی طلب کر لیے نیب نے ایلنجی کیس میں سابق وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کو گدشتہ سال 18 جولائی کو گرفتار کیا تھا جس کے بعد سے وہ نیب کی حراست میں ہے نیب کی جانت سے عدالت اسلام آباد نے ریفرنس دائر کیا گیا جس میں شاہد خاکان عباسی سمیت سات ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے جن میں مفتہ اسماعیل، عمران الحق، سابق چیئرمن اوگرہ، سعید احمد خان اور اوگرہ کی موجودہ چیئر پرسن عزمہ آدل بھی شامل ہے